ملین مارچ ملین 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 م وفاقی سرکار نے حکمت عملی کیا طے کی ہے دیکھئے حکمت عملی جو ہے انہوں نے ابھی جو مجھے جو خبریں آ رہی ہیں پتہ نہیں ان میں کتنی سچائی ہے یہ میڈیا کی خبریں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب نکل پڑے ہیں اور اب ہمیں کوئی روپ نہیں سکتا ہمارا جاندل کا عزام جائے گی تو یہ تو اس بات کی اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ اس کی پھر جو انہوں نے اپنی جو سائن اپ کیا ہے اگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے اگینس جا رہے ہیں اور یہ بالکل نامناسب ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس گھرنے کے اندر جتنے بھی اکر و بیشتر لوگوں کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے یہ صرف ڈندے ان کی پاس یہ اطلاعات ہیں آپ کے پاس ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور اللہ خیر کرے کہ یہ اسلحہ کا استعمال جو ہے یہ دھرنوں میں اگر اسلحہ لے کے چلیں گے تو پھر اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس میں صحیح طور پر پیس فل ڈمانسٹریشن کہتے ہو پائے گا مجھے سمجھ میں نہیں آجی ہے یہ بات کیونکہ اسلحہ اٹھانا فوج پولیس کا کام ہے سیکیورٹی دینا پولیس اور فوج کا اور انجس کا کام ہے فورسز کا کام ہے لیکن 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 اپنے ہاتھ میں اگر لیا ایمینیشن اور اگر یہ بات کو اس طرح سے جس طرح سے میں سن رہی ہوں آگے بڑھا تو یہ پھر میرا خال میں بالکل ہی منفی ہوگا اپنے ان ارادوں کی جس کائنوں نے شروع میں اظہار کیا تھا کہ ہم یہ پیس مارچ کریں گے اور ہم کشمیر سے ریلیٹر کشمیر یہ چندے بھی اٹھائے ویں اور اس پہ یہ اس وقت جو نیرٹیف بلڈ اپ کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہی کس سر تک آ کے جائے گا ماندہ پیپلز پارٹی بھی ساگو مطالبو کرے پیت وزیراعظم امران خان استیفہ دیے جو بھی ہوئی مطالبو آہے تا امران خان استیفہ دیے آئیں فضل رحمان صاحب چوہے تھو تا ہن سرکار جے کرے ملکی وجود خطرے میں اچھوے ایڑو کیڑو عمل کیوا ہے ایڑو کم کیڑو کیوا ہے جیسا ملکی وجود خطرے میں اچھوے واہے یا رگو امران خان استیفہ چھوڑے پیپلز پارٹی جو یہ مطالبو چھوہا بسم اللہ الرحمان مہربانی تان جی تامو کے موکیوں دینا مسلو ہی ہوا ہے تا تا امران خان جی حکومت کے چوڑن سا مائنہ کی چکا ہے چوڑن مائنہ میں انہیں عوام کے کے بھی قسم جی کو ریلیف کون دینا الٹو مہاں گائی اتری حدکہ ودی کویا جو عام مانو زندگی پان جی گزارن انہیں جو عذاب تھی ہوئے ہوا ہے اے نکہیں کس مجھو تان اٹھو نوجوان اللہ کو ریلیف آئیو نکہیں گریب اللہ کو سستہ کیوں پروگرام شروع کیا ہے انکھوڑ پروگرام ایساس پروگرام چون تھا نوجوان جا پروگرام جے کین ہوئی چوڑن مہینن میں کو واضح پوزیشن جے کائی سیلیکٹڈ عمران خان جی ہوا آنا چی بھائی زہرہ عوام جے مفاد جے خاتر جے کھوی پارٹیو کر رہی تھی انہیں آئین مارچ جو حصو بن جن تھیوں انہیں آسان بھی شامل آئی ہوں آسان جی پارٹی کے آدھر بھی شامل آئے پنجاب ماں مسلم لگ نون شامل آئے انہیں آگرگر بھی کافی پارٹی ہوں وہ سب جے کہنا زہتی مفاد لہ کو نکھتا ہے وہ عوام جے مفاد لہ نکھتا ہے عوام جے بھلائی لا ہی جکو آئی ناحل تھی چکو آئینن میں حکومت حالان میں یا عوام کے پاکستان جی عوام کے ریلیف دیوڑ میں یا انہیں کے پانجے پیرنٹ بھیان میں ناکام تھی چکو آئے تب وہ کو حل آئے ہی کون ہے تب بہتر آتا ہے انہیں ودی کا نقصان تھے اسانی ملک کے انہیں ودی کا اسانی ملک میں مسئل آتے ہیں تب انہیں کے استیفادی آرہے پانجے گھر موکلیوں انہیں کے اہل آئین انہیں کے نصید تھی بھی آرے ہیں اچھا غزالہ صاحبہ آپ کیسا دیکھتی ہیں شرفنسا صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں مطلب انہوں نے جو باتیں کی ہیں خاتون میں میرے خال میں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور یہ جس طرح سے گفتگو کر رہی ہیں یہ کسی بھی محب البطنی کا جذبہ ہے ان کے اندر بالکل مجھے نظر نہیں آرہا یہ صرف اپنے ہی لیڈر کو بچانے اور ان کو کسی طرح سے این آر آو دلانے کی باتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ضرورت جذب میں شامل ہوئے ہیں وزنہ ان کا مولانا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہیں ہے مولانا تاہب کو کبھی سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی نے کبھی مولانا کو پہلے اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور یہی مولانا کا جو گروپ تھا انہوں نے ہی ان کی بھٹو صاحب کی حکومت کا دختہ الٹا تھا ایک زمانے میں شاید ان کو یہ بھول گئی ہے تو یہ جو نکلے ہیں سڑک پے کے جی بڑا مہنگاہت پڑ گئی ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور یہ کتنی مہنگاہت جو بڑی اور اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے اور کس طرح ہمیں بلکل مسلمان پاکستانی قوم کو بلکل دھکیل دیا تھا ایکنومک سٹرموائل کے اندر اور اس ایکنومک سٹرموائل کے اندر سے آپ کے جو جن کو یہ سیلیکٹیو ٹرائمیریز کا کہتے ہیں انہوں نے ہی جدوجہد کر کے اس کو اس سے نکالا ہے تو اب پاکستان کو یہ اور کتنا بڑا نکالا دینے والے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات اچھا غزالہ صاحبہ آپ جب کہتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسلح بھی ہے مارچ کے ساتھ جو مارچ میں لوگ شریک ہیں ان کے پاس مسلح افراد جو ہم ان کو کہہ دیں کہ اس کے باوجود جو ہے سرکار نے یا وفاقی گورنمنٹ نے اجازت دے دی یا کوئی ایسی رکاوٹ نہ ڈالنے کی جو قرارداد ہوئی ہے یا جو پیکٹ ہوا ہے ہم نے بہت بڑا دل کر کے کیونکہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں پیس فل مارچ کرنے کی حق ہے اور یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے اور پارلیمانی حق بھی ہے اور ہر قسم کا حق ہے تو بھئی ٹھیک ہے آپ دکا لیے جلوس مگر ایک حد تک رہ کر اور پیس کو اور پاکستان کی انٹیگریٹی کو پاکستان کی خودمستاری کو چیلنج کے بغیر آپ جلوس نکال سکتے ہیں مگر اس جلوس میں جس قسم کی باتیں اور چیزیں ہو رہی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو پیس فل ہی رہنا چاہیے اور جو اتنے دن تک گفتگو ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کی اس پر ان کو قائم رہنا چاہیے بلاول بٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت زیادہ وقت نہیں چل پائے گی دیکھیں بلاول ابھی سیکھ رہے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں لائم لائک پہ اسی لئے اس کو باتیں کر کے اپنے آپ کو جاگر کر رہے ہیں اس کے اندر از اپلٹیکل پارٹی لیڈر ان کا حق ہے کہ وہ جو مزیع ہے بولتے پھریں مگر حقیقت اس کے برقس ہے قوم نے انتقد کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور وہ اپنا جس طرح سے باقی تمام لوگوں نے اپنے پانچ پانچ سال اپنی تمام شرنگیزیوں کے ساتھ پورے کیے ہماری بھی ایمانداری کے ساتھ ہمیں اپنے پانچ سال پورے کرنے ہیں انشاءاللہ اور وہ ہم پورا کریں گے اچھا اچھا شرف حسیٰ صاحبہ تو وہاں کی اندر حق ہے غزالہ صاحبہ چوہے تھی جی جی غزالہ صاحبہ چوہے تھی بلاول بھٹو جو کو آؤ وہ پارٹی چیئر میں نہ آؤ انیا سکھے پیو آئیں تاہاں جو پارٹی چیئر میں نہ آؤ وہ چوہے تو وقت گھنوں وقت نہ لی سکنی حکومت انہاں بیان کتاں کنے مسلوحی آئیت مجیبین کے خبر کونیت بلال صاحب سکھی چکو پوری خبر ہے انہاں جو جو کو لیڈر آئے انہاں خوابتی کم نچو رہا تاہاں رچوں دو جلسن میں انہاں جو جو کو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر رہا انہاں جی تاہاں سپیچ بودھو انہاں جو تاہاں گانی بودھو تاہاں جو بلاول چیرمن صاحب تاہاں بلاول چیرمن صاحب جو تاہاں سپیچو رکھو تاہاں سامو رکھو انہاں تجزیق آ رہا ہے تاہاں کہ ودھی کا خبر ہوں دی تاہاں جی تقریروں میں میچوٹی ظاہر تھی تھے تاہاں جی سپیچ میں عوام جی محبت انہاں جا مسئلہ جو کہ انہاں آم مسئلہ وہ ظاہر تھا تھی انہاں انہاں تے ننلی بریک جو وقت تو آئے اسانہ تاہی گال شروع کندہ سی غزالہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین وقت تو آئے نلی سائی جو اساسان کر رہے جو جناسرین اکبیرو بیئر بھلیکار کندہ سی ہاں نسا کے ٹیلی فون کلائیں تے جوائن کے واہ سینئر صحافی انتجہ نگارہ نے رانا مبشر صاحب اسلام علیکم رانا صاحب رانا صاحب جی ایو آئے کا آزادی مار جو ہے وہ روان دمہ ہے اور وفاقی سرکار جو ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مسئلہ افراد بھی ان کے ساتھ ہیں مارچ میں اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں کیسا دیکھتے ہیں ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں اب آواز صحیح آ رہی ہے رانا صاحب رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں ملکی حالات کو اس وقت جو آزادی مارچ بھی اپنی منزل طرف رما دوائے لیکن یہ ٹال ڈپنٹ کی کہ آزادی مارچ بھی وہاں پہ آکے جو کمیٹ پٹس ہوئی ہیں نگوشیٹنگ ٹیم کے ساتھ حکومت کی دانے سے جو بنائی کہ اس نگوشیٹنگ ٹیم اور نگوشیٹ کرتی ہوئے جی ایو آئے اپ کی طرف سے اس پہ کتنی بورا ہو سکتی ہے کیا یہاں پہ آکے اسلامباد میں انہوں نے اسی طرح جن سے جبوش کرنے ہیں جس طرح وہ پتے جس طرح ان کا کسی ان ہوا ہے اگوشیٹنگ ٹیم کے ساتھ یا وہ اس میں کوئی چینجز آ جاتی ہے یہاں پہلی ٹریکی سیچویشن پہلی ٹریکی سیچویشن کی سیچویشن ہے لیکن مجھے ایک چیز نہیں سمجھا رہی کہ جو کیا ریزن کیا ہے ریزن ایک ہو چکتا ہے مہنگائی کا اور مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک ریزن یہ کرییٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی صالیت ریزن نظر نہیں آرہا اس مات کا وہ بات کا ریزن کیا ہے کہ اس ریزن اگر کوئی صالیت ریزن ہو تو میرے چاندے ہیں عام عوام جو رہے مولانا صاحب کی اپنی جو فال میں ہے اس کے علاوہ جو عام عوام ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے لیکن مجھے مہنگائی کے علاوہ کوئی ایسا صالیت ریزن نظر نہیں آرہا مولانا صاحب بہت سیزن ناظمی ہے مولانا صاحب نے جو ریلیجیس کارڈ تھا اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا کیونکہ وہ ان کے لیے ایک تیارڈ بن رہا تھا وہ نے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا پر تین اگر اگر باقی عام عوام کے سپورٹ شہی ہو جو مولانا صاحب کے ساتھ پیٹن کے جو فال میں سے وہ تو اپنی دے گا لیکن باقی جو ان کو فال میں یا ان کو سپورٹ شہی ہو تو وہ اس کے لیے ان کوئی ریزن سالیڈی رچنا چاہیے جو کہ مجھے نظر نہیں آرہا اچھا رانا صاحب پہلے ہی ملک جو ہے معاشی طور پر دیوالیا نکلا ہوا ہے تو ایسی ایکٹیوٹیز ہوں گی ملک میں تو یقینا جو ملکی معیشت ہے وہ تو منفی اثرات پڑیں گے معیشت پر یہ دیفنیٹلی پڑیں گے اس میں انسلٹینٹی جس اینڈ سے بھی ہو جس اینڈ سے بھی انسلٹینٹی ہوگی اس اینڈ سے وہ بلکل دیفنیٹلی نیکٹیب اپکٹ پڑے گا اس کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن میں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی ضرورت کیا تھی مولانا صاحب کے اب تو آرکائیز ہم لوگوں کے یعنی کہ یہ الیکٹرورک میڈیا والوں کے آرکائیز بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے مولانا صاحب کی اپنی سٹیٹپنٹس ہیں نوازشری صاحب کی حکومت تھی مولانا صاحب کی اپنی سٹیٹپنٹس ہیں مولانا صاحب کیتے تھے جنار کے ایک سال کے بعد اتجاز کرنے کی کیا ضرورت ہے جب انہیں دیکھنے آپ اتنا بڑا کانٹریڈکشن ہے there's a lot of کانٹریڈکشن اور مولانا صاحب کی اپنی باتوں میں کانٹریڈکشن آ رہا ہے جو کہ میرے خیال میں ان کو سوپ بھی کرتا ہے کیونکہ بہت سیزنڈ آدمی ہیں بار بار کہہ رہا ہوں بہت سیزنڈ پولیٹیشن ہیں اور ہم لوگ کے پاس کلپس جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں پرانے ہمیں یہ سال دو سال کی بار بتا ہی یہ دو سال پرانی باتیں کوئی چنی لمبی بھی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں بھول گئی ہو یا لوگوں کو پوچھتی ہو بولانا صاحب کچھ کہتے تھے کہ بھئی یہ اتنے سال بار دواشری کی حکومت کو ملانے گرانے کے کیا پیدا یہ ضرورت کیا ہے یہ مموٹی طریقہ ہے اور مہچل بھی بولانا صاحب نے اگر نہیں سامر بولانا صاحب اگر جیتے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ریٹس ہیں تو اگر الیکشنز ریٹس ہیں چلے ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے مولانا صاحب کی بات مان بھی لی جائے تو پھر آپ سنگیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے بھائی آپ پہلے دن سے سنگیوں میں نہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے الائز جو ہیں جون لیگ ہے اگر وہ واقعی آپ سے استفاد کرتے ہیں تو پہلے روز سے سنگیوں میں نہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے کیا ضرورت کی سنگیوں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت کی حلق اٹھانے کی کیا ضرورت کی اندر نے لپیل پڑھنے کی نہ بیٹھتے ہیں پہلے روز آپ کو شہر کرتے ہیں ابھی جو سیچویشن ہے اس میں نوازشری صاحب بھی اندر ہے ان کو بھی ہیٹ فیس کر رہے ہیں نیتی درداری صاحب بھی ہیٹ فیس کر رہے ہیں نیتی اب ایسے موقع پہ ملانہ صاحب کا نکلنا اور پھر ان پارٹیز کا سپورٹ کرنا ملانہ صاحب کو بڑا ایک obvious reason بن جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا مباشر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا شرفنہ صاحبہ گال کندہ سی تو مباشر صاحب بھی چوے پیو تو جے کریں پیپلز پارٹی کے اتراز ہاں یا جے ایو آئے کے اتراز ہاں یا مسلم لیگ نون کے اتراز ہاں تو وہ اسیمبلن میں ہی نیا چھن ہاں انہاں یہن میں اس تھی فاؤنڈے چھن ہاں انہاں وقت انہاں شے الیکشن جو بائیک آؤٹ کرے چھن ہاں تا جہا ہی آج یہ بتا ہوا ہے ساگی صورتحالہ ہے تا نئیوں چونڈوں تھیاں تا اوے نئیوں چونڈوں جہاں تھیوں ہیوں چونڈوں بہہزار آرنا ہمیں تا انہاں چونڈوں جو بائیک آؤٹ کرے بنے ہاں مسلم ہوئی ہوا ہے تا جہاں ریکشن تھی آئے ہی سیلیکٹیڈ حکومت اچھی بھائی تا انہاں ٹائم میں اساں جہمویرات کے خطر میں وجہ نپاڑ یا چاہیوں اساں انہاں کے ٹائم نینوں سے ہالاکہ اساں جے سیاسی طور کافی مطلب جگن تے پلیٹ فارم تے یو ہی ڈسکیشن کئی وہی تا انہاں کے ریزلٹ کے ایکسپٹ نہ کئیوں آئے اسا انہاں کے نم آجوں پوڑا دسکیشن کھا پوڑا چو کےڑی بھی طریقے ساں برحال جمہوری یا گہر جمہوری طریقے ساں بھی آیا ہے تا انہاں کے ایکسپٹ کرے آئے انہاں کے پلیٹ فارم تا جہوں آئے اساں انہاں گھڑ تھا ہالو گھڑ ہالی اساں تا انہاں تھو ہوندو اسیمبلی فلور تے کافی دفعہ آساں جے آسیف زرداری صاحب افر بھی کئی تا تا اگر سٹھا کم کئی ہو تھا سٹھی طریقے ساں تا آلو تھا اوام کے اگر تا ریلیف نہیں ہو تھا تا آساں انہاں گھڑ ہائیوں انہاں کہتے ہیں انہاں نرو پیو گھرے زرداری صاحب نرو تو گھرے کون پا مسئلو نرو جو بہتو لیڈر یارہ سال پانچی جوانی ہے جیل میں گزارے انہاں کے کڑی پروائی ہے نرو جی ہاں تکو ہوں تو ایتری بیمارے باووجود جیل میں آہے اہے وہ فیس تو کرے حالاک یقین کہ اہے جیل میں رہاں جیتروں بیمار اہے وہ جیل میں رہاں جیتروں بنائے دارداری صاحب دا پلیٹی لیٹس جی کے انہاں جھڑتا تھے انہاں کے انہاں سے تبیت ہے تو گھنی خراب تھی نیو بینے تیبیس جو لتو ناپی ملن تیبیس ہلو تو اساں کے ملن کون تیو آساں بار بار رن کے رکیس کے ہوں تھا آتا آساں کے تیبیس ہلو تو جی کے آساں جو حق آئے آہ او آساں کے ننو ونجھے انہوں نے جو علاج کر رہے انہوں نے جے لیمے کون تو رہی سکے انہیں صحت نہیں ہوں کہنے کرا دی دی ونجھے تاں ڈیٹھوں ہوں تو تمام مشکل ساں وہ عدالت میں بے اچنا لابی موسیقا 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 رانہ صاحب جیو آزادی مار چاہے وہ سندھ میت سندھ سرکار سندھ پولیس پیپلز پارٹی ان کے پروٹوکول ساں پنجاب جہد انتائی پہنچائے واہے ہان تمہاں ہوتے موجود آئے ہو کیوں صورتحال لسو تھا پنجاب جی کا صوبائی حکومت آئے ان پارا سیکیورٹی جہوال ساں یہاں جہاں نے خدا نخواستہ کا ایڈی صورتحال پیدا تھے تھی تو نکھے موجود آئے کےڑوں پلان جوڑی واہے کےڑی ریتھابندی کئی آئے آنکھے بھی سام خبرات سندھ مہاں آئیں جنہوں پنجاب جی صورتحال لسو تھے آلا ساگی آئے آئیں سندھ مہاں اگر کامیابی سے نکتو آئے تو جنہوں پنجاب جی کو آئے وہ بھی جیو آئے جو جی کو آئے مدر سنجوہیں انہوں جو کافی ہورڈ آئے اس سے بھی کامیابی سے پہنچا دو آئیں سکھر کا اگر نکتو آئے تو پنجاب میں مہاں سندھ ملتان کو ملتان ہے ملتان کو اگوے میں جی کی بھی جائے ہوئے اتنے جو ستھو اکڑو جی کو آئے نظام جی کے تنظیم آئے دنجی بضبوط آئے آئیں مہاں چونس تر ملتان مہاں نکری کو اپر پنجاب میں یا مکھے جی کے نیزہ اسلام بات آئیں اتھے آسان کا ڈیسور پہوز تو اتھے کیئے تھا ہونے نہیں کیے کامیاب سکھے ہیں باقی تاں کے خبرات ہیں مدرسان جو نظام جی کو آئے جی کے آہ سندھ جا جی کے علاقہ آئے ہیں جی کے ملتان جی کے علاقہ آئے ہیں یا جی کے آہ اتھے جا جی کے آہ لکھن پنجاب آئے جی کو لکھ لکھ دیویلپ ایریا آئے ہیں انہوں میں انہوں جو ہول سکھو آئے آئے ہیں بھی آئے ہیں جی ایو آئے جی کو آئے پورے پاکستان جی کا تنظیم آئے ہیں ہاں نے تو گھڑ کچھ جا رہا ہے ضروری ہے تو انہوں کے پورے گھڑ کچھ پورے پاکستان جی کا تنظیم آئے ہیں سبائی سرکار جے حوالے ساں تما کے جان ملیا ہے زریعن خان یا کا سدھا ہے یا تہاں جے کے مشاہدے میں کاشے آئے سبائی سرکار جے ترفاں نہ آؤ کون تو چاہی سکھا سبائی سرکار ہاں نے ہنم کے روکے کون تھی سکھے چھوٹا سبائی سرکار ان کے روکیں دیتا پاو مسلو ودینو آئیں سبائی سرکار آئیں یہ اس کام باتیں پہنچا آئیں یہ کہ ان کے جا ہوتے مخصوص کہیا فاکی سرکار بھی وہ آئیں ان کے ملا دی آئیں یہ اسے پہنچا تھا پر مولانا فضل عیمان یقینی طاقت آئے آئیں سندما جی کو طاقت جو ہونا شو کرائے ہوا آئیں پنجاب میں جی کو ہاں نے این دو شو کرائیں دو ان میں کوشک نہ ہے مولانا فضل عیمان کے کو بچھنے دی کرے آئیں یہ کو انہیں سا آئیں ڈائریک ٹکر وٹھے آئیں یہ ہونا تھی دو پر آئیں پنجاب تھا ہی اپر پنجاب تھا ہی پوچھن تھا ہی دی سندما سو چھا تھے تو این چھا ریزلٹ تو نکھے چھوٹا سٹارٹ ستھوہ پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب آئے اٹھے بھی ننجا سٹھا جے کہیں مدد ساہین یا جے کہ آئیں ٹھیکا ہے ٹھیکا ہے رانا شاہد صاحب تانسان کے ٹائم شہر فرنسا صاحبہ پیپلز پارٹی جے کہا ہے جے کہنے پنجاب میں جی ہوئے جو مارچ پہنچے تھو تا پیپلز پارٹی جا ہوتاں جا کارکون ہے ہوتاں جا مقامی اگوان جا کہنے ان کے بھلی کارکندہ جے کہنے ہیں سن recruiter ہوتاں سیرا پہنچے جہاں گیا ہے کہ کارچی ڈیویزن ہندراباد پوٹ آنٹا کھاں پوٹا سکھر میں تا پوٹا احمد مocyعات ہوتاں جتا ہے 報 پنجاب میں میں احمد موجودہ کیادت آئے وہ آنہیں سن ٹھیکوڑ ہوتاں جنسے پروٹوکال میں آئے انہوں سے ہر وقت تو انہوں سے غد شامل ہوں دی اگر تاں گال تھا کہ اگر گرفتاری جتیان یا بڑی کبھی وہ ماہول خراب تو تھے تو اچھا تھی تو مسلو یوں آئے تو آہ 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 سوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے یہ کرنے کپے اگر پنجاب میں پنجاب میں پی ٹی آئی جی سرکارہ ہے سوبائی بہتاں وفاق میں بہتا ہے آہ ہنن جو تمام گوڑوں تعداد آئے مجھے کال میں ہزارن کھاں لکھن تاں پوچھی ہوئی دو جیسے پنجاب میں ملتان تاں ریلی مارچ پوچھن دی تا لکھن میں تعداد آتی ہوئی دو ہن تے کانٹرول کون کار سکن دا بہتر تھی دو انہوں کے تہنے کے آہ فری ہنڈ کئے وانے انہوں کے اسپیس دنوں وانے تو وہ پاچھے جین مقصد نکتا ہے ان وہ پاچھے منزل مقصود تے پوچھن دا اگر ان کے روکی دا تا منتشیر تھی دو پو مسلو اتاں سٹارت ہو تھی دو حالات خراب تھی اندھی پانا ہے نمی تو منزل کھال میں ملک اللہ پہ بہتر نہ رہن دو آئے ودیک حالات خراب تھی نا تاں رٹو ہون دو تو بادر جہالات بھی سہی نائن بہتر رہن دو تو انہوں کے روکن نا انہوں کے اسپیس دیل اگر گرفتار ہو تھی اندھی تو پیپلز پارٹی تاں جو جیل تب یو گھر پیپلز پارٹی ہے دیجنہ ناندھ آنڈ دو پوری کیادت جیل میں بلاول صاحب چوہے تو آسف علی زرداری کے تیبی ساولو تو ندھائی آئیں انہوں نے کٹمکے یا پیپلز پارٹی کے دباو میں آنڈ جی کوشش کئی پیویں بلکل تاں لٹھو ہون دو تاں始ٰر پریشر بجھنالiin اس بھی جائز جائز نیست میں یہاں سے آسام جو بیمار کورا ہے اس کے دنfalls زہ Design سابelyn جائز سولو تو جو کہ جائز سولو تو وہ کی loi کہaw کے دیجو خواہے تو انہوں نے جائز سولو تو نینو انہوں کے اسپیٹ Video کیھن ہے انہوں نے جو ملک میں ہی تاں Glück میں ہیتاں جاں اور ہوٹی ہیں انہوں نے جو Personen کو انعلق حقیمیں یہم کگوری کیونے زندگی خاترے میں آ llega یا تا حکومت کے پانا سوچوں نے خوابے سبان ان کے کوب نقصان تھے وہ اساں جی کہہ دا کہہ دا جداری صاحب کے اساں وفاق حکومت کے آئے نا جی کہہ دا تھی کہ یہ میں حطب جنہا تھا پر بینظری صاحبہ جو کہہ سبتانیہ وہ یہیں پی ہو لے آئیں پیپلز پارٹی جی حکومت بھی آئی بینظری صاحب آئی جکرے ہیں کہ ایڈی گا گال تھے تھی سبان خدا نخواستہ اللہ تو کندوت آصف علی زرداری صاحب سے احتیاب تھی پہنجو جو کوکیسن کے مورن ہی دو آئیں وہ آزاد تھی انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب سے احتیاب تھی ہی دو آئی عوام سا گنوں دو اساں کے قیادت روکی پہی جی اساں یہ قیادت جیل میں ہی تو اساں کے کیا جنہے طرف کھاں حکوم ہوتا پرو من رہو اگر ایساں کے قیادت چوے ہاتھ ایساں بروڈن تے رستن تے نکو رہو پورو کم سے کم پنجاب جو بادرہ ایساں بند کرے سا گوپا کمو شہید کا پر ایساں کے قیادت جو حکوم ہوتا تاں پرو من رہو سکون سا رہو ایساں تاں پا یہ طریقے ساں حلو ایساں کے منہ کئی ہوئی نا تاں ٹھیک ہے وڑی میرے بانی شرپنی سالگاری صاحبت آساں کے ٹائم لینو ناظرین جو آزادی مارچ پنجاب جہدن میں داخل کی چکوا ہے مولانا فضل ریمان صاحب ملتان میں درسندو ودیگ اکتے پینجرے کو سفر آئے وہ روان دماغ رکھندو اکٹری اکٹوبر تے آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل تھیندو پشاور موڑتے تیت ہوا ہے ہاں نے یو وقت بدھائی دوتا جو آگوان جو آئی دا کارکنہ یا جو آئی جو 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 آزادی مارچ چاہے وہ پشاور موڑتے ہی آئے یہاں جو معاید ہو تھے وہاں انہاں جی کا بھنگ کری تھیندی یہاں ڈی چوک ڈان رکھن تھا ڈی چوک کے سیل کے ویوا ہے ڈی چوک بند کے ویوا ہے حکومت پر کا حصہ تیاری کرے رہی آئے کہیں بھر صورتحال کے موڑن جلائے احتجاج یقینا جمہوری آئینی حقہ ہے پر قانون کینکھے بھتمین اکھنگ گرچے دیندہ اجازت اللہ نگے بان